محمد حسن مقابلے میں شریک سب سے کم امرقاری کا عزاز حاصل کرنے والے سواد کے اس سفود نے اعلیٰ پوزیشن لے کر نصریب انعام کا حق دار پایا بلکہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے پیار سے گلی بھی لگایا قاری حسن کے دادا اور والد جو اس کے استاد بھی ہے پچے کی قابلیت اور عزاز پر فخر کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی حکومت کی ادم توجہی پر نالا بھی نظر آ رہے ہیں پچاسی ممالک کے طلبہ اور متسابقین اس مسابقے میں شریک تھے اسلامی ممالک کے غیر اسلامی ممالک کے الحمدللہ اس نے بہترین انداز میں تلاوت کی اور وہاں کے علماء قرآنیں اور عرب لوگوں نے اس کے تلاوت کو بہت پسند کیا اس لہجے کو بہت پسند کیا اور پھر جو ہے تقسیم انعامات کے وقت جو ہے شیخ عبد الرحمن سدیس نے اس کے ماتے کو چھوم لیا اور اس کے ساتھ بہت پیار کی عالم مقابلہ میں شرکت کی میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ بچے کی حوصل افضائی کریں تاکہ وہ دوسری بچے جو ان سے کچھ نصیحت حاصل کریں کچھ سبق حاصل کریں مدرسہ رحیمیہ کے انتظامیہ کے مطابق اس سے قبل بھی متعدد بچوں نے مختلف ممالک میں حسن قیرت کے مقابلوں میں حصہ لے کر پاکستان کے لیے کئی احزازات حاصل کر چکے ہیں سوات کے بارہ سالہ بچے محمد حسن نے حفظ کے عالمی مقابلے میں شرکت کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا کیمرمن زبر سواتی کے ساتھ سیدر رحمان کیجو ٹی وی سوات